سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سراجی چینل سے جڑے دنیا بھر کے بہت سارے اسلامی بھائیوں و بہنوں کی جانب سے لگتار کمیمس آ رہی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی حجور سیدی سرکار گازی ملت علم سید محمد حاشمی میا اشرفی جیلانی کی طبیعت کیسی ہے تو پیارے ناظرین و سامین حضرات الحمدللہ سم الحمدللہ آپ تمام عاشقان حضور گازی ملت کے دلوں سے نکلی ہوئی دعاوں سے مجدد دورہ غوث زمہ حضور شیخ علیہ السلام المسلمین اور سلسلہ اشرفیہ و دگر سلاسین کی اقابرین علماء اکرام سعادت اکرام کی دعاوں کے صدق تفیل آج حضور گازی ملت کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے الحمدللہ مزید آف حضرات سے دعاوں کی گزارش ہے آئیے ہم سبھی غلامان اہل بیت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق تفیل اہل بیت پاک علیہ السلام کے صدق تفیل گوسوک خوجہ و مخدم سمنہ کے صدق تفیل عالم اسلام کے اس عظیم مبلغ تاجدار اہل سنت شہنشاہ دنیای خطابت عبر اہل سنت امام الخطبہ مرد حق مجاہد ملت حضور سید سرکار گازی ملت کو جل از جل مکمل شفاہ اتا فرما کر صحت مندی و سلامتی کے ساتھ عمر خضر اتا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے پنجتن کی روشن تنویر حاشمی آیا دکھانے کس کی یہ تصویر حاشمی اے پنجتن کی روشن تنویر حاشمی آیا دکھانے کس کی یہ تصویر حاشمی اور اس کے نبی کے دن میں کھلتے ہیں پھول لاکھوں کرتا ہے جس جگہ بھی تقریر حاشمی اور ہے نرم آشقانے خیر الورا پہ لیکن نجدی کے واسطے ہے شمشیر حاشمی اے نرم آشقانے خیر الورا پہ لیکن نجدی کے واسطے ہے شمشیر حاشمی اور گستاخ کے لئے تو کوئی جگہ نہیں ملکے کہہ دے سوال گستاخ کے لئے تو کوئی جگہ نہیں ہے کرتا ہے سب کے دل پہ تحریر حاشمی گستاد کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے کرتا ہے سب کے دن پہ تحریر حاشنی اور سنی جو مدتوں سے ایک خواب دیکھ دیتے تھے سنی جو مدتوں سے ایک خواب دیکھ دیتے ارے میرے بابا جدان نے جو خواب دیکھا آپ کے بڑوں میں جو خواب دیکھا سنو سنو وہ خواب کیا تھا تابین کیا ہے سنی جو مدتوں سے ایک خواب دیکھ دیتے اس خواب کی ہے روشن تابین حاشنی سنی جو مدتوں سے ایک خواب دیکھ دیکھے اس خواب کی ہے روشن تابین حاشنی اور جس راستے پہ چل کر ہر ایک ولی نے پایا جس راستے پہ چل کر ہر ایک ولی نے پایا اس راہ کا بنائے رہدیر حاشنی اس راہ کا بنائے رہدیر حاشنی غازی ملت نے اپنی خطابت کے ذریعے پوری دنیا کے لاکھوں عوام اہل سنت کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے آپ اپنی تقریروں میں ہر حق بات کو بینہ کسی خوف کے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ پوری دنیا کے علماء و عوام نے آپ کو خطیب آزم عالم تسلیم کیا ہے آپ کا سب سے مشہور لقب غازی ملت کسی مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں بلکہ شیر اہل سنت رئیس اریسا حضور مجاہد ملت حضرت مفتی حبیبور رحمان اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اسٹیج پر آپ کا خطاب سننے کے بعد آپ کو غازی ملت کا لقب عطا فرمایا تھا اس میں کوئی شک نہیں